دوستو آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر کہیں سنا ہوگا کہ سائنٹسٹ انسانوں سے پہلے چوہوں پر اپنے دوائیوں کا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے سوچا ہے کہ آخر چوہوں پر ہی سائنٹسٹ دوائیوں کا ایکسپیرمنٹ کیوں کرتے ہیں دوسرے جانوروں پر کیوں نہیں جبکہ انسانوں کے سب سے نجدیک چیمپینجی اور بندر کی ایک خاص پرجات بونو وہ ہے پھر بھی ان جانوروں کو چھوڑ کر چوہے پر ہی ایکسپیرمنٹ کیوں کیا جاتا ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ کیول چوہوں پر ہی ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے بندر بھیڑ بکری کتا بلی ہرگوش کے ساتھ ان کئی جانوروں پر بھی ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے لیکن نبی پرسنٹ سے بھی جیدہ ایکسپیرمنٹ کیول چوہوں پر ہی کیا جاتا ہے ایسا کیوں آئیے جانتے ہیں دوستو ہمارے سرے کی آنترک سنرچنا اور چوہوں کے آنترک سنرچنا کافی ملتی جلتی ہے اس کے ساتھ ہی چوہوں کو بھی انسانوں کی طرح بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینسر، جکھام، بکھار، ہارٹ اٹیک آدھی تثہ مانوش اور چوہوں کے دینے لگ بھگ 80% سے زیادہ ملتے جلتے ہیں جس کرڑ چوہوں پر سفل ایکسپیرمنٹ 80% سے بھی جیدہ چانس ہے کہ انسانوں پر بھی سفل ہوں گے حالانکہ چیمپینجی اور بندر پر بھی ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن چوہوں کا اکار چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے لیب میں اچھی طرح سے رکھا جا سکتا ہے جس سے کم خرچے میں اچھی صوبیدہ مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہی چھوٹے ہونے کے کرڑ ان پر بڑے ہی آسانی سے ایکسپیرمنٹ کیا جا سکتا ہے اور ایکسپیرمنٹ کے کرڑ ان پر کچھ گلت اثر بھی ہوا تو چھوٹے ہونے کے کرڑ انہیں بڑے ہی آسانی سے سمالا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ان کا جیبن کال دو سے تین ورس تک ہوتا ہے جس کرڑ دوہ کا اثر ان کے دو سے تین فیڈیو پر بڑے ہی کم سمیں میں دیکھا جا سکتا ہے اب تو آپ کو سمجھ میں آہی گیا ہوگا کی وہ ایکسپیرمنٹ کیوں کرتے ہیں